ایک بیوی تھی ایک صحابی تھے مزدور مزدوری کرتے تھے غریب آدمی تھے صبح کو نکلے دن بھر مزدوری کا کام تلاش کیا کوئی کام نہیں ملا شام کو خالی ہاتھ جھر واپس آجئے جھر میں کچھ کھانے کو تھانی دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے کہہ جنا بہت آسان ہے اللہ نہ کرے ہم پر کبھی فاقہ پڑھے فاقہ آدمی کو چاہ نہیں ملتی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کچھ نہیں تھا پانی کے سوہ کچھ تھا ہی نہیں ایک پیالی دودھ نہیں تھا بھوکے سو گئے صبح کو پھر نکلے پھر بیوی نے دنبازے تک آ کے سلام کر کے رخصت کیا پھر مجالوں نے دن بھر کام تلاش کیا پھر شام کو خالی ہاتھ واپس آگئے پھر کچھ نہیں ملا پھر دونوں میاں بیوی دوسری راہ بھوکے سو گئے دو راتیں اور دو دن اب تیسرے دن صبح کو پھر بیوی نے دروادے پر رخصت کیا وہی سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے سلام کر کے اب وہ شوہر نکلے لیکن جب چند قدم شوہر چل کے باہر گئے تو بیوی کو کچھ یاد آیا انہوں نے واپس بلائے ہوں کہا ذرا ایک ملٹ میری بات سنیے گا ایک بات بھول گئی تھی کہنا وہ واپس آئے اب جب یہ واپس آئے تو اس بیوی نے کیا کہا اپنے شوہر سے اپنے بیوی نے شوہر سے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا بھول گئی تھی اس لیے آپ کو آواز بلائیا کہ دو راتیں دو دن تو ہو چکے ہیں دونوں فاقے سے ہیں میری محبت کی وجہ سے آج اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو کہیں میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا تیسری رات ہم پھر خالی بھوکے چھولیں گے مگر حرام لقمہ لے کر مت آئیے مجھے بتاؤ یہاں تھوڑے سے مرد بیٹھے ہیں جس مرد کو ایسی باہمت اور وفا شعار اور ساتھ دینے والی ایسی بیوی مل جائے گی وہ مرد دنیا کا بادشاہ اپنے کو محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ پہاں سے تکرا جائے گا صرف اسی ایک وفادار عورت کی محبت کے سہارے آج تو خوش کرتے کرتے مردوں کی جان نکلی جا رہی ہے کمر ٹیڑی ہو جا رہی ہے اوور ٹائم کر رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں پھر بھی بیوی خوش نہیں ہوتی اور مرد پریشان لکھا کہ میں کیسے خوش رکھوں جو کروں کیا گھر کے اندر کے سکون کا سرچشمہ وہ عورتیں ہوا کرتی تھے جو یہ کہتے تھے کہ آپ کی صحت مجھے عزیز ہے آپ زیادہ محنت مت کیجئے میں چٹائی پر سو روں گی پنکھا جھل گھل کے اپنی گرمی کو برداش کرلوں گی مگر خدا کے لئے اپنی صحت مت خراب کیجئے جب بیوی شوہر سے یہ کہیں گی کہ آپ اپنی صحت کے خیال لکھئے اتنا زیادہ مت کمائیے کہ آپ کی صحت خراب ہونے لگے اتنا ٹینشن مت لیجے سادہ سے زندگی گزارنے میں بڑا مزا ہے بچوں کو بات بیٹھئے وقت دیجئے بچوں کو آپ صبح سے نکلتے ہیں رات میں آتے ہیں دو تو سال تین تین سال دوسرے ملک میں رہتے ہیں یہ کوئی زندگی نہیں ہے میں اس طرح کی زندگی گزارنے نہیں چاہتی جو عورت اس طرح کی بات اپنے شوہر سے کہے گی آپ بتاؤ اس گھر میں سکون کی جنت ہوگی کی نہیں ایک صحابی اللہ کے راستے کس سفر سے واپس آتے ہیں کئی مہینے کے بعد اب آدمی اپنے گھر واپس آتا ہے تمنایں لے کر آتا ہے ارمان لے کر آتا ہے خواہشات لے کر آتا ہے نئے طرح طرح کی خوصورت خیالات اس کے دل میں ہوتے ہیں اب وہ آیا گھر میں بی بی نے خوب اچھا استقبال کیا خوشیوں کے سارے سامان فراہم کیے بہت اچھی رات گزری بہت پیار بھری رات گزری بچہ ایک بچہ تھا شوہر دیکھ رہا ہے جو بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا تو تھوڑی دیکھ کے بعد وہ پوچھتا ہے بی بی سے کوئی بیٹا کا ہے تو بی بی کہتی ہے کہ وہ بہت آرام سے ہے بہت سکون سے کچھ نہیں بتا تھی بھنک نہیں لگنے دی جب رات پوری گزر جاتی ہے تیار بھری صبح کو بی بی اپنے شوہر سے ایک بات پوچھتی ہے ایک مسئلہ بتائیے آپ کے پاس کوئی امانت کسی نے رکھائی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے تو وہ کہنے لگے یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے امانت تو ہوتی ہے اس لیے کہ واپس کرنے چاہیے فوراں واپس کرنا چاہیے اور واپس مانگنے پر کوئی برا نہیں ماننا چاہیے تو کہنے لگے بس یہی قصہ ہے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو بیٹا دیا تھا امانت کے طور پر وہ آپ سفر پر تھے اس کا انتقال ہو گیا اللہ نے وہ امانت واپس لے لی میں رات آپ کو بتا دیتی میرے سرتاج تو آپ کی رات خوشیوں بھر ہی نہ گزرتی میرے دل سے خوشی ہے کہ میں نے کتنا اپنے دل پر پتھر رکھا ایک ماں ہوں میں اور آپ آئے تو اس بچے کی یاد میں سرے سے تازہ ہوئی ہوگی آپ سوچئے لپٹ کے روتی شکوے کرتی شکوے نہ بھی کرتی تو غمدہ تو اظہار کرتی لیکن پوری رات گزر گئی بھنت میں لگنے دی صبح کو ہوا صحابی سنواتے میں آلے حیرت میں لگے کہ یہ بیوی ہے یہ کیا نعمت ہے یہ ہے کون کیا میرا نصیب ہے کہ مجھ کو ایسی بیوی مل گئی جب وہ صحابہ خوش ہوتے تھے تو بھاگ کر کس کو خوش خبری سناتے تھے اپنے محبوب محمد مصطفی پریشان ہوتے تھے تو جا کر کس سے رونا روتے تھے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چہرہ ہی ان کا احساس تھا جن کو دیکھ کر سارے غم بھولی آئیں اور خوش خوش خبری بھی سب سے پہلے انہی کی خدمت میں اس لئے کہ وہ جانتے تھے جو مل لہا ہے انہی کے قدموں دعاوں کے تفیل مل لہا ہے بھاگے بھاگے گئے حضور کو جا کر یہ خبر سنائی اور یہ بتایا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا میں اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا لمبا سفر تھا واپس آیا خوشیوں بھری رات گزری بیٹے کو پوچھا یہ جواب ملا صبح کو اس نے بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر عجیب قیفیت میں آئے اور اس کے بعد کہنے لگے جنت میں تم دونوں کو اپنے ساتھ تہلتا ہوا میں اللہ کے اللہ کے ہاں دیکھ رہا ہوں جانتا بیوی کو خوش خبری سناو جانتا بیوی کو خوش خبری سناو میرے سانس والی جنت نصیب کر دینے کہ اللہ نے آج فیصلہ کر دیا اور اس سے بہتر خوش نصیب بیٹا تم کو ملے گا اور نسلوں میں تمہارے بیٹوں میں تمہاری نسل میں ہر نسل میں امت کا بہت بڑا عالم پیدا ہوگا ایک بیوی کے وفا اور اخلاق اور صبر کے نتیجے میں ساتھ سو سال تک امت کو جو فقہہ اور محدثین ملے ہیں اس میں ہر زمانے کا سب سے بڑا فقی انہی کی اولاد سے ہوگا یہ ہے برکت ایک عورت اتنی برکت والی ثابت ہو سکتی ہے میرے آقا نے یوں ہی کہہ دیا کہ خیر و متاعی دنیا المرأة الصالحہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت سب سے بڑھیا نعمت ایک نیک بیوی ہے حضور برما رہے ہیں المرأة الصالحہ اور تو آپ اتنی اہم مخلوق ہو نہ مردوں نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے خود اپنے کو پہچانا سچی بات ہے مردوں نے بھی آپ کو کس نگاہ سے دیکھا آپ سے خالی کام نکالے آپ تو خالی گھر کے کام میں جوٹ دیا آپ تو ڈانٹا آپ کا دل دکھایا نہ آپ کو ولایت کے راستے میں چلایا نہ آپ کو ذکر سکھایا نہ آپ کو اللہ کی محبت سکھائی نہ آپ کو تحجد سکھائی نہ آپ کے اندر اللہ کے رسول کا عشق بیدا کیا نہ مردوں نے کیا نہ آپ خود اپنے کو پہچانی آپ بھی خالی سوائے ہونٹوں اور آنکھوں اور چھوڑیوں اور بندوں اسی میں لگی رہتی ہیں بخالی اسی کے تذکرے اسی کی تعریف اسی کی برائی اور پھر اس کے بعد جب دل آپ کا چھوٹی چیزوں میں علشتا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے آپ اس کے کان بھرتی ہیں اس کے کان بھرتی ہیں اس کے خلاف شکایت کرتی ہیں شوہر کو اس کی بہن کے خلاف بھڑکاتی ہیں شوہر کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکاتی ہیں پھر ساس اور بہو کے جگلے کھلے ہوتے ہیں پھر نند اور بہوت کے مسائل کھلے ہوتے ہیں اور دھر ایک مہابھارت کا میدان بن جاتا ہے اور آدمی اس گھر پر لارت بھیجتا ہے دیندار آدمی مسجد میں بک گزارتا ہے ماغا مارا پھرتا ہے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ دین کا بڑا کام کر رہا ہے حالانکہ اصل میں شاید بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے اور جو دنیا دار آوارہ لوگ ہیں وہ شراب خانوں میں اور جوے خانوں میں پناہ لیتے ہیں اور صرف اس لیے کہ گھر کا سکون ندارت تھا اس لیے سب چوپٹ ہو گیا یہ تو گھر کے اندر سکون کے پھیلانے کا ہنر ہے اور تو تمہارا دین اصل میں یہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا ایم امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بعلہا دخلت الجنہت من ایبا بن شاعت کوئی بھی عورت ہو وہ خیالی اتنے سے کام کر لے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اللہ علیہ مہربانی اللہ کے رسول کی وہ جانتے ہیں کہ میری امت کی عورتوں کو بچے بھی پالنے ہیں ان کو دودھ بھی پلانا ہے ان کو بچوں کو پیت میں رکھنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے ان کو بچوں کو جنم دینے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے اس لیے نفلی روزے میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہوں گا کہ وہ رکھیں وہ خیالی فرض روزے رکھیں انہیں صحت کمزور ہو جائے تھوڑے بہت مجھے شوق میں رکھ لیں لیکن زیادہ نفلی روزے رکھنا میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہتا میں زیادہ نفلی نمازوں کو بھی نہیں کہتا خالی یا عورت اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ اپنے بچے اور شہر کی خاطر جو رات میں جاگے گی اور یا اللہ کو تحجد میں وہ سواب نہیں ملے گا جو بچے کی خاطر جاگنے میں اس ماں کو سواب دے گھر کے اندر کا سکون اس کا سنتر عورت ہے اور آپ عورتوں سے صرف ایک ہی بات عرض کرنا ہے وہ سکون دینے کا در سیکھ لیجئے بجائے اس کے کہ اس کی شکایت کر رہی ہیں اس سے نراض اس سے نراض یہ بہت گندی زندگی ہے یہ بالکل دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی چیز آپ اگر اللہ سے اللہ اللہ کرنے لگیں چھپکے چھپکے عورتوں کے ذکر کے لیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مرضوں کی طرح پہلے تنہائی میں بیٹھیں سب ذکر کریں عورتوں کے ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے اپنے کام کرتی رہو اللہ اللہ کرتی رہو دورے شریف پڑھتی رہو کپڑے دھوتی رہو کچھن میں کام کرتی رہو گھر کو صاف رکھو بچے کو نیلاری دولاری ہو لوریاں سناتی رہو اللہ اللہ کرتی رہو اچھے کلمیں پڑھتی رہو بس یہ تمہارا ذکر ہے فرمایا ایو ممرعتن پانچ مقتی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے بحث نہ کرے جنگ نہ کرے اپنے آپ کو بلکل بلکل حوالے کر دیں بلکل حوالے کر دیں بس پھر وہ کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس عورت کے لیے داخلے کی اجازت ہوگی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابے کرام کے گھروں میں اور اللہ والوں کے گھروں میں چیزوں کی کمی کے باوجود سکون اور محبت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دنیا کے لٹ پتی اور کرور پتی ایک منٹ کے لیے بھی اس سکون کا مزہ ابھی تک چکھی نہیں وہ جانتے نہیں ہے کسے کون کہتے کس کون اللہ 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 موسیقی